اسلام علیکم سونا جو کہ جمپس لگا رہا تھا ڈالر جو کہ جمپس لگا رہا تھا اب اس کے ریٹس کم ہونا شروع ہو گئے اور آہستہ آہستہ یہ نیچے کی طرف آ رہے ہیں دراصل اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو آئی ایم ایف سے شاید کرزہ ملنے کی امید ہے دوسری بات یہ کہ ڈیمانڈ بھی سونے کی کم ہو گئی ہے اور تیسری بات یہ ہے کہ جب ایک پورا بھونچال آئی ہی گیا تو اب اس کی جو اسپیکولیشنز ہیں وہ کم سے کم ہو گئی ہے تو سونے کی جو قیمت ہے وہ ایک لاکھ پچیانوے ہزار ایک سو روپے ہے فی تو لاکھ پاکستان کے اندر سونا لینے والوں نے شاید اس لیے اپنے پاس سٹور کیا کہ اس کی قیمت بڑھے گی تو ان کو کچھ پائدہ ہو جائے گا ان کی انویسٹمنٹ کا کچھ پروفٹ مل جائے گا اور ان کے پیسوں کی جو ڈی ویلیویشن ہے وہ کم ہو جائے گا مطلب نہیں ہوگی مگر یہ تھوڑا سا ان کے لیے ایک تکلیف دے عمل ہو رہا ہے کہ سونے کی قیمت کم ہو رہی ہے لیکن ان کو پریشان ہونے کی اتنی ضرورت نہیں ہے سونے کو ہلڈ کیجئے سونا جو ہے وہ اپنی قیمت پر دوبارہ واپس آئے گا جس قیمت تک وہ گیا تھا اس لیے آپ لوگوں کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے پاکستان کے جو معاشی حالات ہیں وہ ابتر ہوتے جا رہے ہیں بارال ڈالر رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے وہ پاکستان کی نقصان دے ہیں ڈالر فوری طور پر بھی پاکستان گورنمنٹ کے پاس پہنچنے چاہیے ہیں اسی کے ساتھ اجازے چاہتا ہوں اپنا اپنے گھر والوں کا خیال رکھے گا اللہ حافظ